اسلام علیکم ناظرین بیدار پختون کے پیارے دوستو آج ہم ظاہرے کرنٹ ایفیر پر بات کر رہے لیکن اردو میں اس لیے کر رہے کہ ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو پوچھتو بول تو سکتی ہے لیکن اس کو روانی سے بولنا نہیں چاہتی ہے اس میں اس کو تو ایسی شرم میرے خیال میں سن سو گئی ہے فرزان علی جانی پیچانی شخصیت ہے خیبر پختون خواہ میں خواتین صحافت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے بیور چیف ہے آج نیوز کے کرنٹ ایفیر پر ان کی دس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو اور اپنے ہمارے جو دوست ہیں فالورز ہیں ان کو اس سے ذرا مستفید کریں میڈم بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے سامین کے لیے توری سی بات کر لیتے ہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جو درجہ حرارت ہے عمران خان کے اس اعلان کے بعد کہ ہم صوبائی سملیہ جو ہے وہ تحریل کر رہے ہیں اور استعفید دے رہے ہیں اور اس نظام کا باقی حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں کیا کہے گی ابھی تک تقریباً بیس پچیس دن ہونے والے ہیں کیا رکاوٹ ہے اس میں سب سے بڑی دیکھیں رکاوٹ تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شرم محسوس نہیں ہوتی ہے پچھ تو بولنے میں لیکن وہ جو ایک آپ اپنا مدہ ہے نا وہ شاید اتنا بہتر طریقے سے کمیونکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی مادہ ٹنگ نہیں ہے تو وہ آپ کو بولنے میں بہرحال مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی یہ بات کے کیا مشکل ہے دیکھیں مشکل تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جذباتی فیصلے کی نظر نہیں ہونا چاہیے اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ سارا کچھ آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے تو اگر آپ اپنے جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال لیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچ جائے گا پختونخواہ کے لوگ جو بظاہر بہت زیادہ اسمبلی کی اگر میں حکومت کی بات کروں تو چاہے وہ چیف منسٹر ہیں چاہے وہ ذراہ ہیں چاہے وہ ممران اسمبلی ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا جو بھی حصہ ہے ایک اتحادی بھی ہے کافلی کا تو وہ ان کو لگتا ہے کہ آخری کچھ مہینے جبکہ ان کو اپنے ہلکوں میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اس میں اگر آپ سارا کچھ کھو دیں گے اور یہ اسمبلی ڈیزالف کر لیں گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان بہت زیادہ ہوگا اچھا دو بات ہے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سب سے بڑے ہم حامی کہہ سکتے ہیں اس کے بڑے حدیدار کہہ سکتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آر فیلوی صاحب بھی کہہ رہے کہ اگر مجھ سے مشورہ کیا جاتا تو میں اس کو اسمبلی سے باہر نکلنے کی نکلنے ہی نہیں دیتا قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں چیئرمن سینٹ صاحب جو یہی لوگ لے کے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی تک اس کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ واپس اسمبلی میں آجائے یا قومی اسمبلی میں آجائے آپ کیا سمجھتی ہے اسمبلی سے نکلنا پی ٹی آئی کے لئے فائدہ مند ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا بحیثیت پارٹی بھی اور حکومت کے لئے مطلب پاکستان کے لئے اس کے نتائج کیا ہوں گے یقینہ نقصان دے ہوگا دیکھیں جو بات آپ پالیمان میں بیٹھ کر جو پریشر بلٹ اپ کر سکتے ہیں تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے ٹھیک ہے اوورال پاکستان میں ہر جگہ اس کی پریزنس موجود ہے چار جگہوں پر اگر ہم گلگت بلکستان پنجاب پختونخواہ اور کشمیر دیکھ لیں تو آپ کی حکومت بھی ہے ٹھیک ہے اوورال بھی لاکھ آپ کو ان پہ اترازات ہو آپ کو ان کے ساتھ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ پولٹکس ٹھیک نہیں ہے یا جس طرح سے وہ اپنے فالورز کو مختلف چیزوں پر اُبھارتے ہیں اور وہ ہم جیسے صحافیوں کو تنقید نہیں کرنے دیتے یا صحیح بات نہیں کہنے دیتے سچ صرف ان کا سچ ہوتا ہے ان ساری باتوں سے ہٹ کر ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے ٹھیک ہے اب پاپولر جماعت آپ ہیں تو کتنی دیر تک آپ سڑکوں پر لوگوں کو انگیز رکھو گے اور خاص طور پر اس وقت جب لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں لی ہوں ٹھیک ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے آپ باہر جا کے بازار میں پوچھیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے بس ملک کے حالات اچھے ہو جائے ایک نہج پہ آکے ہمیشہ عوام یہی کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ ڈکٹیٹر ہی آ جائے لیکن ملک کے حالات اصل میں انہیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں کون بیٹھا ہے ٹھیک ہے انہیں اس چیز سے مطلب ہے کہ پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں امن آ رہا ہے کاروبار زندگی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کب تک آپ کے ساتھ سڑکوں پر رہیں گے آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا دعویٰ کیا گیا تھا لاکھوں افراد ہمیں بھی کہا گیا کہ پختونخواہ سے ایک لاکھ لوگ ہم نے اسی وقت تھی کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ پچھلی دفعہ آپ نے جب پچاس ہزار کہا تھا تو چودہ ہزار نہیں نکلے تو اب آپ ایک لاکھ کہہ رہے ہیں تو شاید بیس ہزار ہو جائے اور وہ ہی ہوا بیس تیس ہزار ہو گئے برحال تو خان صاحب کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اسمبلیوں سے نہ نکلتے آپ نے صدر مملکت صاحب کی بات کی آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک سلجے ہوئے ذہن کے اور سلجے ہوئے انسان ہے وہ جب پختونکا میں آئے تھے کچھ مہینے پہلے تو ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بہت وہ اس چیز پر انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے دیکھیں سیاست بات کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے سیاست یہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے بات نہیں کرتا سارے چور ہیں سارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کو پریشر بلٹ اپ کرنا چاہیے تھا آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ کامانین میں تبدیلی ہونی چاہیے یا جو بھی آپ چاہ رہے تھے وہ ہونا چاہیے تھا تو وہ تو تب ہوتا جب آپ ادھر ہوتے ٹھیک ہے انہوں نے مثال کے طور پر اس نے غلطی کی کہ وہ قومی اسمبلی سے وہ نکل گیا حالانکہ ابھی تک وہ پراپر نکلا نہیں ہے اگر وہ چاہے تو پہلے ان کی طرح دوبارہ بھی آ سکتے ہیں تمکھائے بھی لے رہے ہیں لیکن جو صوبائی اسمبلی کے انہوں نے بات کی ہے اس سے تو ابھی نکلا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس پر بھی اس کو نظر سانی کی ضرورت ہے جہاں تک لوگوں کی اس کی پاپولیٹی کی بات ہے آپ نے کہا کہ وہ سب سے پاپولر اور سب سے بڑی جماعت ہے جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں تو شخانہ کا کیس چل رہا ہے فارن فرنے کا کیس چل رہا ہے اور وہ ایک طرح سے قانونی ناہلی کی طرف اس کو بڑھائے جا رہا ہے ایک طرح سے ہمیں خدشہ ہے بلکہ یہ زیادہ تر امکان ہے کہ دو تین مہینے بعد شاید کہ وہ ناہل بھی ہو جائے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عام لوگ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں ایک تو اس کے بہت ہارٹ فارورز ہیں کہ وہ اس کے بغیر کچھ سنتا ہی نہیں ہے لیکن جو عام لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے تھے جو اس کو نجاتی دہندہ سمجھتے تھے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر اثر پڑ رہا ہے اور آئندہ انتخابات اگر سات آٹھ مہینے بعد یا ایک سال بعد ہوتے ہیں تو بہت تبدیل آ چکی ہوگی اس حوالے سے جی بکل اور یہی خدشہ خان صاحب کو بھی ہے اس لیے تو وہ چیز کو زیادہ لمبا نہیں لے جانا چاہتے کہ آپ لوگوں کو کتنی دیر تک انٹیکٹ رکھیں گے میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو معیشت کی فکر ہے وہ ملک کو بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسلسل ایک کانٹروورسی کی صورت میں نہیں رہنا چاہتے ایک عام آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ بس جو کرنا ہے جلدی سے کر لے خان صاحب بھی یہی کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پانچھے مہینے گزر گئے تو پھر شاید وہ مومنٹم جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکیں کیونکہ دیکھیں نا پہلے جو مومنٹم بلند ہوا یا بنا ایک سیدھی سی بات ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ جو نعرہ تھا وہ دونوں پاکستان میں بہت بھیگتی ہے لیکن اس نے کیش کرنے کی کوشش کی نہیں کیش کی ابھی صرف کوشش نہیں کی میں سمجھتی ہوں کیش کیا تب ہی تو لوگوں نے اس کو پسند کیا اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے پچپن کہتے ہیں کہ جلسے بھی کیے ٹھیک ہے وہ ایک مومنٹم بلٹ اپ کیا اب وہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں اب ان کی زندگی کو سو طرح کے خطرات لاکھ ہیں وہ جو خود کہتے ہیں کہ ان کو ابھی بھی لائپ ٹریکٹ ہے ٹھیک ہے اب ایسی صورتحال میں آپ آٹھ مہینے تک کیسے برقرار رکھو گے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جلسے الیکشن کر لیں آپ تو آٹھ مہینے کی بات کریے الیکشن کی آٹھ مہینے بعد ہونے والے ہیں اچھا جو موڈ ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسی پارلیمان کو ایک سال کی وہ ایک تھیوری یہ بھی ہے نا کہ ایک سال کی ایکسٹینشن کر لیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں حالات چاہے جو بھی ہوں مجھے میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کو شاید ناہل ٹیکنیکلی ناکاوت کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں بہت زیادہ تنقید کرتی ہوں خان صاحب کے جو ان کا طریقہ سیاست ہے طرز سیاست ہے ہمارا بنیادی اختلاف اس وقت ہوا کہ جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو نواز شریف کی آپ نے گرا دیا غلط طریقے کمزور کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جن سے آپ کو ابھی شکائیتیں ہیں ہم اس وقت دوہزار چودہ میں کہہ رہے تھے خان صاحب کنٹینر پہ نہ چلیں اس وقت پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے اس کو ذرا ساتھ حوصلے کے ساتھ رہنے دیں آپ تو ویسے ہی اتنے پاپولر ہیں اگلی دفعہ الیکشن لڑیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہوں گے انہوں نے کسی اور پر یقین کیا اور وہ کسی اور جو ہیں چوہتر سال سے صرف اپنے مہرے بناتے ہیں وہ کبھی بھی پاکستانی عوام کو وزیر اعظم یا یوں کہیں رہنما یا لیڈر نہیں دیتے شاید سیاسی لیڈر لیتے ہیں لیکن رہنما نہیں رہنما بھی نہیں دیتے اور اقتدار بھی نہیں دیتے آپ کی بات صحیح ہے خان صاحب کو ہم یہ سمجھاتے رہے ہیں ہم کیا ہم میری تو بہت چھوٹی سی استطاعت ہے ہم جیسے خیالات رکھنے والے لوگ انہوں نے اس وقت نہیں مانا آج یہ جب ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا تھا تو اگر مطلب لیکن اس وقت ہمیں کیا اعتراض تھا ٹیکنیکلی ناکاوٹ کرنے پر ایک پاپولر لیڈر آپ کو نواز شریف سے سو اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے بھی تو لاکھن ووڈ لیے تھے وہ بھی تو اتنی ہی میجارٹی سے آئے تھے جس طریقے سے ان کو نکالا گیا وہ بالکل صحیح بات نہیں تھی اور ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گی کہ خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناکاوٹ کرنے کی کوشش مت کریں لیکن جو حکومت ہے یا مسلم لیگ اوروپی پرس پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تو کہیں کہ یہ تو ٹیکنیکلی ناکاوٹ نہیں ہے مطلب انہوں نے باقاعدہ اللیگل کام کیے ہے تو شخانے کا جو طریقے کارے یا فاران فنڈ نے کی خاص کر جو ہے اس میں بہت ایس ایشوز ہے جو آئین میں بالکل اس کی ممانعت ہے اور انہوں نے اس کی خلاف فرضیاں کی ہے تو ٹیکنیکلی ناکاوٹ تو نہیں ہو گیا وہ مطلب اپنی غلطیوں کا اس سے خمیازہ بگتنا پڑے گا اچھا غلطیوں سے خمیازہ بگتنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں برحال میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو دیوار سے لگانا مناسب چلے ہم آپ کو میں اپنے جملے کو ری فریز کر لیتی ہوں ایک پاپولر لیڈر کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے باوجود اس کے باوجود اس کے کہ ان کی بہت ساری غلطیاں ہیں انہوں نے وہ سارے کام کیے جس پر بیٹھ کر آج وہ رو رہے ہیں اچھا الیکشن کی بات کرتے ہیں پرسو اسلام آباد میں کافی سینئر صاحبی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو تقریبا زیادہ تر لوگ اگر میں کہوں کہ ساٹھ فیصد لوگ اس بات پر متفقے انتخابات تو اپنے دورانیے میں نہیں ہونے جا رہے ہیں اس کو ڈیلے کیا جا رہے ہیں اور اس کی آئین میں گنجائش ہے کیا سمجھ لیا میں لاشٹ ویک دو دن کے لیے اسلام آباد میں تھی کچھ کانفرنس تھی ان کو اٹینڈ کر رہی تھی میری بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے بھی اور کچھ جنرلیسٹوں سے بھی مطلب مختلف سیول سوسائٹی کے بھی لوگ تھے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف خیالات کے جو لوگ ہوتے ہیں شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور یہ بات ان سے بھی مجھے ایک سینس ملا کہ شاید الیکشن کم از کم فرسٹ ہاف آف یعنی کم از کم چھ مہینے کے لیے نہیں ہو رہے یہ ان کا خیال تھا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس طرح خان صاحب بار بار اس کے ذکر کر رہے ہیں معاشی صورتحال جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے تو کیا حکومت اگر اس کو ڈیلے کرتی ہے مزید چھ مہینے کے لیے ستمبر اکتوبر میں بنتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں دوہزار چوبیس مارچ میں مثال کے طور پر تو یہ معیشت کے لیے سیاست کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا یا اس کے مند کے اثرات ہوگی نہیں میرا خیال میں اس حکومت کو جب آپ کو وقت دینا چاہیے وہ آئے ہیں ایک طریقے سے آئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بحث اپنی جگہ کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں ان کو لائے گیا ہے یا نہیں لائے گیا جو بھی ہے پارلیمان کے ذریعے وہ پارلیمان کا حصہ تھے پارلیمان کے ذریعے وہ آئے ہیں ان کو وقت دینا چاہیے کیونکہ آپ اب اس سیچویشن میں آپ الیکشن میں جائیں گے تو وہ تین مہینے پھر ہم کیا کریں گے ہم مطلب عوام اور پھر دوسری بات یہ ہے معاشی جن کے ہاتھ میں ہماری معیشت ہے وہ کیا کیئر ٹیکر پر بروسہ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں ان پر بروسہ نہیں کریں گے تو کیا وہ کیئر ٹیکر پر بروسہ کریں گے تو بہتر یہی ہے میری اپنی ذاتی رائی یہی ہے دیکھیں خان صاحب ویسے بھی پپلر ہے ٹھیک ہے اگر لوگوں کو ان کے ساتھ محبت ہے ان کو لگتا ہے واقعی مومنٹم شاید ایسا نہ رہے لیکن برحال آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا آپ ان کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت خصوصاً خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے پہلے ہمیں اس پہ قابو پانا چاہیے ہمیں معیشت پہ قابو پانا چاہیے پڑوس میں کتنی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمیں ذرا اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس پہ تو آلک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن آخری سوال میں آپ سے پھولتا ہوں کہ ایک طرف صوبائح حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے کل بھی وزیراہ صاحب کا جو پرکانفرنس سامنے آیا ہے تو وہ دمکیہ دے رہے ہیں احتجاج کے قومی اسم جی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سٹیٹ بینک سے بھی قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے دوسری طرف مطلب ملازمین کو تنخواہ دینے تک کہ اس کے اس اطاعت نہیں ہے دوسری طرف وہ باجہوڑ میں ہے اور اس وعد میں گزشتہ دو ہفتے کے دوران تقریباً کوئی پچاس عرب روپے کے منصوبے جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں اور اس کے تختیہ لگا چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ عوام کو دوکہ دے رہے یا خود کو دے رہے پولٹیکل ٹیکٹس ہیں آپ کو پتا ہے جو صورتحال بنتی نظر آ رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اچانک ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے دو سال کس چیز میں انہوں نے گزار دی ہے خصوصاً ایک سال چلو ہم کہہ دیں ان کو خیبر پختونخواہ یاد تھا کیا ان کو عوام یاد تھی کیا ان کو یہ یاد تھا جب ان کی حکومت تھی کہ ہائیڈل کے پیسے کس طرح لینے ہیں میں جب بات ایک دفعہ سوال کیا وزیر خزارہ صاحب سے کہ پہلے تو چلو غیر تھے بکول آپ کے وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے تھے آپ تو آپ کے اپنے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا یہ کچھ اور سا پہلے کی بات ہے بلکہ شروع کے سال کی بات ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ غیروں سے تو پھر بھی بندہ لڑ رہیتا ہے اپنوں سے کیا لڑے گی کیا آپ کو اس وقت مرج ایریا کے پیسے یاد تھے ہم بار بار میڈیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ مرج ایریا کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ریاکشن بہت خطرناک آئے گا اب آپ دیکھیں نا وہ جو آپ کے امن و امان خراب کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک پوائنٹ یہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ مرجر کو ریورس کرو ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے مرجر کے نام پر ان کے ساتھ دو کا کیا ہے اب آپ جا کر تختیاں لگائیں جب یہ خبریں بیجتے ہیں تو میں نے ایک دو دفعہ سی ایم ہاؤس کے بڑے اہم لوگوں سے یہ مزاگ بھی کیا میں نے کہا کہ یہ جو ہر روز آپ فیتے کاٹ رہے ہیں آپ یہ پیسے تو نہیں ہے آپ کے پاس خالی خزانے پر انہوں نے کہا میڈم بس ویڈیو چلا دے اس پہ تو بیرسٹر سیف نے ایک بہت زبردست جواب دیا تھا ہمارے دوست جو لحاظ علی نے اسے پرس کامرز میں پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تھا لحاظ بھی میرے خیال میں آپ کو انیگوریشن کرنے میں اور منصوبہ مکمل کرنے کا فرق نہیں پتا ہے بہت شکریہ میڈم بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے میڈم کو سنا ہے میرے خیال میں کافی گھرائی کے ساتھ انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا ہے امید ہے کہ اسی طرح یہ سنسلہ جاری رکھیں گے اور نیکس پروگرام میں کسی اور کے ساتھ انشاءاللہ تجزیہ لے کے آئیں گے آپ کے لئے